دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والے ہیں دو ہزار تریس کی لیٹسٹ مووی دے ایب بیس فلم کی شروعات میں ہمیں کیرونا سہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ سویڈن کا ایک چھوٹا سا سہر ہوتا ہے اس سہر میں آئے جن بھکم پاتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارے گھر ہر بار ڈہ جاتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بہت سارے لوگ تو اس سہر کو چھوٹ کر جا چکے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہی لوگ یہاں پر بچے ہیں جو پچھلے کافی سالوں سے یہی پر رہ رہے ہیں اور وہ لوگ جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اس سہر کے اندر جتنے ارث کوئک آتے ہیں دنیا بھر میں اتنے ارث کوئک کہیں پر بھی نہیں آتے یہاں لگ بھر گھر ایک منٹ بعد ارث کوئک آتا ہے اسی سہر کے اندر پارک کی اوپر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جو پھانٹے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک لڑکا یہاں پارٹی کے بیچ سے ہی چلا جاتا ہے اور وہ ایک بہت گہری کھائی کے پاس میں آ جاتا ہے اور اس لڑکے کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے دوست بھی آ جاتے ہیں جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے یہاں بہت ہی جدہ خطرناک جگہ ہے یہاں پر بہت جدہ گہری کھائیاں ہیں اور وہ اس لڑکے کو بہلا پسلا کر وہاں سے لے جانے لگتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا تھا ان کا ہی پیر فیسل جاتا ہے اور وہ لوگ گہری کھائی میں گر جاتے ہیں اور وہ لڑکا جب پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے دوست کھائی میں گر چکے ہیں اس لیے وہ بھی دیکھنے کے لیے نیچے جھک کر دیکھتا ہے اور وہ بھی فیسل جاتا ہے اور کھائی کے اندر گر جاتا ہے بعد میں ہم فریغہ نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے ایک پہاڑ کے اوپر جاتی ہے اور ایک ڈیوائس کو دیکھتی ہے کیونکہ ابھی ابھی ایک ارتھکوئے کا آیا ہے اور وہ اس کا رییکٹر سکیل پر ماپ دیکھتی ہے ساتھی فریغہ یہاں سے اپنی دوست کے پاس میں کھول کرتی ہے جو کی مائنز کے اندر کام کرتی ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ فریغہ بھی اسی مائنز میں کام کرتی ہے دراصل وہ ایک سٹیل کی مائنز ہوتی ہے اس مائنز سے رو میں ٹریل نکال کر اس سے سٹیل بنایا جاتا ہے بعد میں فریغہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور تب بھی اس کے پاس میں گھلٹکہ آ جاتا ہے جس کا دابیر نام ہوتا ہے دراصل فریغہ اور دابیر یہ دونوں بہت پہلے پیار کیا کرتے تھے لیکن اب فریغہ کی شادی ہو چکی ہے اس کے بچے بھی ہوتے ہیں اور فریغہ یہاں پر دابیر سے ملتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم تک کل آنے والے تھے لیکن دابیر بلتا ہے کہ میں جلدی آ گیا کیونکہ مجھے کوئی دوسرا کام نہیں تھا اور اسی لئے یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے جانے لگتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ بھی ہوتے جو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں دراصل یہ سارے لوگ مائنز کی خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگ کو یہ لگتا ہے کہ مائنز کی وجہ سے یہاں پر ارتھ کوئک آتے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ سٹیل کی مائنز کو بند کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ پروٹیسٹر گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں اور فریگا گاڑی رکتی نہیں اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو گاڑی کے آگے بیٹھی رہتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کا نام میکہ ہے اور یہ فریگا کی بیٹی ہوتی ہے اور اپنی مام کو بولتی ہے کہ آپ ایسے اس مائنز کو مت چلاو اسے بند کر دیجئے تو یہاں پر فریگا بھی اپنی بیٹی کو بولتی ہے کہ تم بھی اس طرح سے پروٹیسٹ مت کیا کرو تم بھی گھر پر رہا کرو اور تب فریگا دابیر کو لے کر یہاں سے اپنے گھر پر چلی جاتی ہے اور یہ دونوں گھر پر آ کر ایک ساتھ انجوئے کرنے لگ جاتے ہیں اور یہاں پر انٹی میٹ بھی ہوتے ہیں یہاں پر دابیر فریگا سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر رہتے کیسے ہو کیونکہ گھروں میں دراریں آئے ہوئی ہیں ہر روز ارتھکھویک آتے ہیں تو یہاں پر فریگا بولتی ہے کہ یہ ہماری زمین ہے ہم اسے چھوڑ کر کہاں پہ جائیں گے ساتھ ہی وہ اپنے پیتا کے بارے میں ہی بتاتی ہے کہ میرے پیتا ابھی انہی مائنس پہ کام کیا کرتے تھے اور اب ان مائنس کو میں تلاتے ہوں اسی وجہ سے میں اس جگہ کو چھوڑ کی کہیں پر بھی نہیں جانے والی تب ہی ہماری فریگا کا ہسپنڈ آ جاتا ہے جس کا تاگے نام آتا ہے اور وہ یہاں پر دابیر اور فریگا ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اس کا تو بیچارے کا دلیٹ روڑ جاتا ہے اور تب تک ان کی بیٹی میکا بھی آ جاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج ان کے بیٹے سائیمن کا بڑے ہے اور اسی وجہ سے یہ سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں لیکن یہاں پر سائیمن کا کول نہیں لگ رہا تو یہ فیملی والے اپنے بیٹے کو سرپرائز دینے کے لیے دوسرے کمرے میں پچھلے دروازے سے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سائیمن وہاں پر ہے ہی نہیں اس بات سے یہ سارے حیران لے جاتے ہیں کہ سائیمن آخر کہاں پر گیا ہے اور تو اور سائیمن کا کول بھی نہیں لگ رہا یہاں پر ہم آئیلہ آرام کی لٹکی کو بھی دیکھتے ہیں جو کی میکا کی گل فرینڈ ہوتی ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں لیکن اب یہ بھی جس گھر میں ہوتے ہیں یہاں پر بھی ایک ارث کوئیک آ جاتا ہے جو کی کافی بڑا ہوتا ہے اور تبیہ پر فریقہ کے پاس میں بھی کول آ جاتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ مائنز کے اندر لوگ فسے ہیں اور مائنز ایک جگہ سے دس چکی ہے تو یہاں پر فریقہ بول دیتے ہیں کہ مائنز کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سبی کو باہر نکالو میں وہیں پر آ رہی ہوں ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی میکا گوئی بولتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو تم سائیمن کو ڈھونڈ کے لے کے آو تو یہاں پر تو تاکی ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ میں چلوں گا اور وہ یہاں پر فریقہ کے ساتھ میں چلا جاتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ میں دابیر بھی چلا جاتا ہے اور یہ لوگ ایک مائنز تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جاتے ہی فریقہ جائزہ لیتی ہے کہ کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے بعد میں یہاں پر دابیر اور تاگے ایک ساتھ بات کرتے ہیں تاگے بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا ہم دونوں سادھی صدا ہیں اور تم ہم دونوں کے رشتوں کے بیچ میں ٹانگڑ آ رہے ہو تو یہاں پر دابیر بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تاگے بولتا ہے کہ پیار تو میں بھی کرتا ہوں اور میرے بچے بھی ہیں اس کا مطلب میرا پرلہ بھاری ہوا تو یہاں پر دابیر بولتا ہے کہ ہم دونوں بیچ میں کیوں پڑے اگر ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں تو اس کی چلنے دیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے جو وہ فیصلہ لے گی ہم دونوں اسی پر سہمت ہو جائیں گے یہاں پر دابیر بولتا ہے یہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی پتنی بولتی ہے کہ نہیں مائنس میں تمہارا دم گھٹتا ہے تم یہی پر رہو لیکن تاگے بولتا ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور یہاں پر تاگے فریگا اور یرڈا یہ تینوں مل کر اس مائنس کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر مائنس کے اندر پانسو بیس میٹر نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ سے مائنس دست چکی ہے لیکن کسی کے جانمال کا نقصان نہیں ہوا تو یہاں پر فریگا بتاتی ہے کہ ارتھکویک کی وجہ سے مائنس کی اوپری پردھ دھیلی ہو چکی ہے اسی لئے ہمیں چیک کرنا ہوگا اور وہ ایک تھوڑی کی مدد سے یہاں پر چٹانوں کو کھٹھٹانے لگتی ہے تب ہی یہاں پر ایک جگہ کھکھلی چٹان آ جاتی ہے اور وہ چٹان ٹوٹ جاتی ہے اور یہ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے یہ جمین کے نیچے بہت گہری کھائی بن چکی ہے اور یہ کھائی کی رونہ سہر کی طرف گئی ہے یعنی جو پورا کا پورا سہر ہے وہ اس کھائی کی اوپر بسا ہوا ہے اور کبھی بھی اگلا بڑا بکھم آ سکتا ہے اور اسی وجہ سے وہ پورا کا پورا سہر نیچے دست سکتا ہے اور بہت سارے روح مارے جا سکتے ہیں وہ یہ میکہ کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اپنے بھائی سیمون کو رونڈ رہی ہے لیکن اسے سیمون کہیں پر بھی نہیں ملتا وہ یہاں پر ایک گلڑکی سے پوچھتی ہے وہ بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی کے ہاتھ میں بیر تھی اور بھائی سکول کی طرف گیا تھا اور اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا اسی بات سے میکہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پہ یہ میں ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ پہ کھیل رہا ہوتا ہے وہاں پر آئیلا بھی ہوتی ہے جو کہ میکہ کی گل فرینڈ ہوتی ہے اور جہاں پر وہ چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا وہاں مٹی نیچے دسنے لگتی ہے اسی لیے میکہ جلدی سے وہ چھوٹے بچے کو سنبھالتی ہے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے وہ یہ مائنز کے اندر فرینڈ کو دیکھتے ہیں یہاں پر پھر سے ارتکوئے کا آتا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ جلدی سے ایک سرکشی چیمبر میں گز جاتے ہیں اور وہی پر بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ یہاں پر کافی جیرے تک رہتے ہیں جو یہاں پر تاگی ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ در جاتا ہے کیونکہ وہ آج سے پہلے کبھی مائنز میں نہیں آیا تھا تو یہاں پر فرینڈ سبھی کو بتاتی ہے کہ چینتہ مت کرو ہم یہاں سے آرام سے نکل جائیں گے ہم سیڑیوں کی مدد سے یہاں سے نکلیں گے اور جب ایک بار ارتکوئے کروک جاتا ہے تو ان لوگ کو تھونا سکون ملتا ہے دعویر بھی یہاں سے فائر ڈپارٹمنٹ میں چلا چاہتا ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے جوب کیلئے آیا تھا تاکہ وہ یہاں پر رہ کے جوب بھی کرسکے اور فریقہ کے پاس بھی رہسکے لیکن جو لوگ فائر ڈپارٹمنٹ میں پہلے سے ہی ہوتے ہیں وہ یہاں پر دعویر کو بولتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا تم اپنے ڈیوٹی کہیں اور بھی لگوا سکتے تھے یہاں تو ہر دن ارتھکویک آتے رہتے ہیں تو یہاں پر دعویر بتاتا ہے کہ میں یہاں پر فریقہ کے لئے بھی آیا تھا تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر تم فریقہ سے سچا پیار کرتے ہو تو تمہار مت ماننا وہ یہ میکہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھائی سائمن کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اسے اپنی کار نظر آتی ہے اور اس کی کار کے اندر سائمن کا ایک دوست بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور میکہ اسے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بھائی کہاں پہ ہے لیکن وہاں رڈکہ بہت ہی جدر نصے میں تھا اسی وجہ سے فریقہ سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہی پر دعویر آ جاتا ہے جو پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو وہاں بولتی ہے کہ اس لڑکے نے میری کار چھو رائی ہے اور اب میرے بھائی کے بارے میں بھی نہیں بتا رہا تو یہاں پر جس لڑکے نے ڈرنک کی ہوئی ہے وہاں بتاتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا میں نے کچھ لوگوں کو پارڈی کی اوپر دیکھا تھا جو وہاں پر انجوئی کر رہے تھے اور اتنا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو یہاں پر میکا دابیر سے بولتی ہے کہ مجھے تم اپنی گھڑی کی چاپی دو تاکہ میں اپنے بائی کو لونسکوں اور میں میکا کو اپنی گھڑی کی چاپی دے دیتا ہے لیکن اس کی زیب سے انگوٹی نیچے گر جاتی ہے اور یہ چیز میکا بھی دیکھ لیتی ہے وہاں بولتی ہے کہ ساعدہ آپ میری موم کو پرپوز کرنے والے تھے تو یہاں پر دابیر ہاں میں جواب دیتا ہے تو وہاں بولتی ہے کہ آپ سوپے پر پینٹو تارگر کیا کر رہے تھے آتے ہی آپ نے وہ سب گام شروع کر دیئے تو یہاں پر دابیر اس چیز کے لیے معافی مانگتا ہے فریقہ بولتی ہے کہ اگر آپ میری موم سے سچا پیار کرتے ہو تو آپ پیار کرتے رہیے کیونکہ میرے ڈیڈ اور میری موم کے بیچے بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں اور ان دونوں کے بیچے میں پیار نام والے چیز کوئی بھی نہیں ہے وہی ہم فریقہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے ٹیم کے ساتھ میں اس سرکسی چیمبر میں فسی ہوئی ہے اور جب ارتھکوہ کروک جاتا ہے تب یہ لوگ باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہاں سے جب آگے نکل کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سرنگ دست چھکی ہے یعنی کہ یہاں سے ان لوگوں کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل پاتا اس بات سے یہ سارے لوگ نیراث ہو جاتے ہیں اور جو یہاں پر فریقہ کا ہزبنٹ تاگی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے تو یہاں پر فریقہ بتاتی ہے کہ ہم سبھی سیڈیو کی مدد سے اوپر جائیں گے اس لئے یہ لوگ دوسری راستے سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی بہت سارے پتھر آ کر گھڑ چکے ہیں تو یہاں پر فریقہ بتاتی ہے کہ ہم پتھروں کے نیچے سے جائیں گے آلنکہ یہ بہت ہی سنکری جگہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر ہی لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں فریقہ جاتی ہے اور وہ کسی طرح اس سنکرے راستے سے دوسری طرف نکل جاتی ہے پھر وہ اپنے ایس بینٹ تاگے کو آنے کے لیے بول دیتی ہے لیکن تاگے بہت جاتے گھبرا جاتا ہے اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے اگر میں اس سنکرے راستے میں گیا تو یہ سارے پتھر میرے اوپر گر جائیں گے اسی وجہ سے وہ جاتا نہیں یہاں پر یرڈہ اور دوسرا ساتھی تاگے کا حسلہ بڑھاتے ہیں لیکن تاگے پھر بھی نہیں جاتا اس کی پتنی بتاتی ہے کہ میں تمہیں گھیچ لوں گی تمہیں ایک بار آؤ تو سہی اسی لئے تاگے کافی دیر بعد ان پتھروں کے بیچ میں گھج جاتا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیچ راستے میں آ کر وہ پھر سے گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہاں پر فرس سکا ہوں اب میں آگے نہیں بٹھ سکتا اس بات سے اس کی پتنی کو غصہ آنے لگتا ہے اور وہ ایک ڈنڈے کی مدد سے اپنے ہزبینڈ کو بےوس کر دیتی ہے اور اسے کھیچ کر دوسریک درب لے کر آتی ہے اور پھر ان کا ایک ساتھی وہ بھی اسی طرح باہر آ جاتا ہے لیکن سب سے لاشٹ میں یہاں پر یرڈہ آتی ہے ٹھیکن ویچ جیسے ہی بیچ راستے میں ہوتی ہے پھر سے ایک بار ارتکویک آ جاتا ہے اور اوپر جتنے بھی پتھر ہوتے ہوئے یرڈہ کے اوپر گڑ جاتے ہیں اور بیچاری یرڈہ وہیں پر مر جاتی ہے اور اس بات سے ان لوگوں کو کافی دکھ ہوتا ہے ام دابیر اور میکہ ان دونوں کو دیکھتے جو یہاں سے پارٹ کی اوپر آتے ہیں جہاں پر موی کی شروعات میں کچھ بچے پارٹی کر رہے تھے اور یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت گہری کھائی بھی ہے یہاں پر کسی کا فون بھی بز رہا تھا جو کی کھائی کے اندر تھا انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ساعت کچھ لوگ یہاں کھائی کے اندر گری ہوئے ہیں اور میکہ اپنے بھائی کو بھی کول کرتی ہے تو یہاں پر اس کے بھائی کا فون نہیں بزتا اسی وجہ سے میکہ کو تھوڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے وہ بولتی ہے کہ میرا بھائی یہاں پر نہیں آیا تھا اور اسی وجہ سے یہ دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہیم فریگا کو دیکھتے ہیں اس اس رنگ کے اندر سے سیڈیوں کی مدد سے اوپر آ جاتی ہے اور بار نکل جاتی ہے اور اس طرح سے ان تینوں کے جانبت جاتی ہے حالانکہ انہوں نے اپنا ایک ساتھی کھو دیا فریگا یہاں سے سیدھا اپنی بیٹی کو کول کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تم کھرونہ سیر کے اندر نہیں جاؤگی کیونکہ وہ سیر ابھی دھسنے والا ہے تم یہاں سے نیو کھرونہ کے لئے نکل جاؤ وہ جگہ سرکشت ہے تب ہیمیگا کو خیال آتا ہے کہ اس کی گل فرنڈ آئیلا وہ کھرونہ سیر کے اندر ہے اسی لئے میں اسے بچانے کے لئے جاؤں گی اور بیتابر کے ساتھ میں کھرونہ سیر میں چلی جاتی ہے وہی فریگا کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہنس بینٹ کے ساتھ میں کھرونہ سیر میں آتی ہے اور وہاں لوگوں کو پتہ نہ شروع کر دیتی ہے یہ سیر دھسنے والا ہے اسی لئے تم سبھی اپنے گھر چھوڑ کے یہاں سے نکل جاؤ لیکن یہاں کے لوگ بات سننے کے لئے تیار نہیں تھے تب ہی یہاں پر پھرچے ارتھکویک آ جاتا ہے اور یہاں کے زمین دھسنے لگ جاتی ہے اسی لئے یہ سارے لوگ یہاں وہاں بھاگنے لگ جاتے ہیں اور اسی جگہ پہ ہمیگا کو دیکھتے ہیں جو ایک ریسٹورینٹ میں آتی ہے جہاں پر اس کی گل فرنڈ آئیلہ ہوتی ہے اور وہ اپنی گل فرنڈ کو لے کر گاڑی میں بٹھاتی ہے لیکن ارتھکویک آنے کی وجہ سے یہاں ان کی گاڑی دھج جاتی ہے اور ان کی گاڑی باہر نے نکل باتی اسی لئے گاڑی کے اندر دعویر ہوتا ہے جو کسی طرح میکہ کو بچاتا ہے اور پھر آئیلہ کو بچا لیتا ہے لیکن تب ہی ارتھکویک کے کارنی یہ جگہ کولیپس ہونے لگتی ہے یعنی نیچے دھسنے لگتی ہے اسی لئے ان لوگ کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور یہ سارے لوگ دوسری دیسہ میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر فریکہ اور سکائس برنڈ بھی ہوتا ہے وہ لوگ بھی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس سیار کے اندر بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں اور وہ اب زمین کے نیچے دھب چکے ہیں یہاں پر مکہ آئیلہ کو بھی دیکھتی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی یعنی وہ بھی زمین کے نیچے دھجاتی ہے اس بات کا اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تب یہاں پر جو فریکہ ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی سے ملتی ہے وہ اسے اپنے گلے لگاتی ہے اسی لئے یہاں پر گائلوں کو جلدی سے ہسپٹل میں لائے جاتا ہے یہاں پر مکہ اپنی موم کو بتاتی ہے کہ سائمن اسی سیر کے اندر ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کیوں کہاں پر ہے یہاں پر ہم دابیر کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنی انگوٹھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے پاس میں یہاں پر تاگے آ جاتا ہے اور تاگے بولتا ہے کہ کیا میں تمہاری انگوٹھی دیکھ سکتا ہوں اور یہاں پر دابیر اپنے انگوٹھی کو تاگے کو دے دیتا ہے اور تاگے اس انگوٹھی کو دیکھ کر اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے تو تبھر بولتا ہے کہ تم ایسا مت کرو وہ انگوٹھی میری ہے مجھے دے دو تو یہاں پر تاکہ بولتا ہے کہ وہ میری فیملی ہے اور میں اپنی فیملی کو ٹوٹنے نہیں دے سکتا تب یہاں پر ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے لیکن تب تک یہاں پر فریقہ آ جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ سیمن کا پتہ مل چکا ہے ہمیں سیمن کو بچانا ہوگا اسی وجہ سے یہ سارے لوگ پھر سے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ سارے لوگ یہاں سے ایک سکول میں پہنچ جاتے ہیں انہیں پتہ چلایا ہے کہ سیمن سکول کے اندر ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا سکول بھی دیست چکا ہے لیکن کسی طرف فیگہ آگے بڑھتی جاتی ہے اور وہ آگے جا کر دیکھتی ہے کہ سکول کے اندر کچھ بچے تھے جو اب مارے جا چکے ہیں اور وہ یہاں پر اپنے بیٹے کو ڈھوننے لگ جاتی ہے اور جھوڑ جھوڑ سے سیمن نام چھلاتی ہے تب ہی اس کا بیٹا بھی اپنی موم کو آواز لگاتا ہے جو ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ سرکشت ہوتا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر سائمن ہوتا ہے اس کے پاس میں ایک بہت بڑا سنگ کھول بن چکا ہے اور سائمن یہاں سے کہیں پر بھی نہیں جا سکتا لیکن یہاں پر ایک چھوٹی لڑکی بھی ہوتی ہے جس کے پیٹ کے آر پر ایک لوہے کا سریعہ گیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ بھی اپنی آخری شاہ سے گن رہی تھی اور فریقہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس لڑکی کو بچائے گی لیکن فریقہ کی یہ کوشش ناکام رہتی ہے اور وہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے اپنا دم توڑ دیتی ہے یعنی ماری جاتی ہے تب فریقہ بولتی ہے کہ مجھے نیچے اتار دو تاکہ میں سائمن کو بچاسکوں اسی وجہ سے وہ لوگ رشیوں کی مدد سے یہاں پر فریقہ کو نیچے اتار دیتے ہیں اور فریقہ اپنے بیٹے تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہاں بلڈنگ بہت سارے ڈہے گئی تھی اور اسی وجہ سے کچھ سریعے یہاں پر فریقہ کے پاؤں میں گھج جاتے ہیں اور فریقہ وہاں سے ہل نہیں پاتی اسی لئے فریقہ کی مدد کرنے کے لیے اس کی بیٹی میکہ نیچے جاتی ہے اور وہ اپنی موم کی مدد کرتی ہے اور وہ جلدی سے اپنی موم کے دھاؤ کے اوپر پٹی باندھتی ہے اور اپنی موم کے پیر میں سے سریعہ نکال دیتی ہے تب تک سائیمن بھی ان دونوں تک پہنچ جاتا ہے اور تب تک دابیر اور تاگے کسی طرح سائیمن کو اوپر کیچ لیتے ہیں اور نیچے اب میکہ اور اس کی موم ہوتی ہے لیکن یہاں پر فٹس سے بکم پا جاتا ہے اور یہ جگہ کولیپس ہونے لگتی ہے یہ لوگ جلدی سے میکہ کو بچا رہتے ہیں اور جو فریقہ ہوتی ہے جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوتی ہے وہ جگہ ٹوٹنے لگتی ہے اسی وجہ سے وہ ایک وائر سے لٹا گری واسنگ مشین کی اوپر چٹ جاتی ہے لیکن فریقہ کا دباؤ پڑتی ہے واسنگ مشین بھی تھوڑی تھوڑی نیچے کھسکنے لگتی ہے تب یہاں پر جو تاگے ہوتا ہے وہ واسنگ مشین کی وائر کو پکڑ دیتا ہے اور دابیر اور میکہ کسی طرف فریقہ کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تاگے نے جس وائر کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے کرنٹ لگ جاتا ہے اور تب تک وہ لوگ بھی فریقہ کو اوپر کیسے لیتے ہیں لیکن کرنٹ لگنے کی وجہ سے تاگے بہت زیادہ گھائل ہو جاتا ہے وہ دابیر کو اپنے پاس پہ بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ میری فیملی کا خیال رکھنا اور اتنا کہتے ہی بہت دم توڑ دیتا ہے لیکن تب تک یہاں پر پولیس اور باقی ایمبولنس والے بھی آ جاتے ہیں جو ان لوگوں کو سرکشت باہر نکالتے ہیں یہاں پر دابیر اپنی جیب کے اندر سے انگوٹھے نکالتا ہے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور جو یہاں پر فریقہ ہوتی ہے وہ دابیر کی طرف ہی دیکھ رہی ہے یعنی کہ یہ دونوں فائنلی ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے لگیں گے اور اسی کے ساتھ میں یہ فلم یہ کہانے یہی پر پوری ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ سبی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ اور سائنس ویکشن موویز کے ساتھ اب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ